گوڈ پورنگ کلاس سیکس ایس ایس ٹی میں ہم وہیں سیوکس کا نیکس چپٹر بھی کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو چپٹر ہے یہ بھی ڈیموکریسی کے بارے میں ہے تو آپ کا چپٹر نمبر تھرڈ جو ہے وہ بھی ڈیموکریسی کے بارے میں تھا تو پھر آپ کو ابھی یاد ہوگا کہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ والا چپٹر بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائیں گے تو اس چپٹر کا نام ہے ایلیمنٹس آف آ ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے کچھ کی ایلیمنٹس ہیں یعنی کچھ خاص پارٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کیا ہے مین پوپولر فارم آف گورنمنٹ ہے کیا کیا ہے اس میں کیا کیا مین ایلیمنٹس ہیں جیسے کی پارٹیسپیشن ہے ہے نا اور اکاؤنٹیبلیٹی ہے کنفلکٹ ریزولیشن ہے کنسرن فار ایکویلٹی اینڈ جسٹس ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ڈیموکریسی جو ہے کیا ہے ویری پوپولر فارم آف گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس چپٹر میں ایلیمنٹس آف اڈیموکریسی کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہی ہے ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے as you already know that ڈیموکریسی is a form of government that is of the people by the people and for the people ٹھیک ہے it has certain key element which make it the best form of government ڈیموکریسی جو ہے ایک ایسا گورنمنٹ ہے ایک طریقہ گورنمنٹ ہے جو کس نے بنایا ہوا ہے لوگوں نے بنایا ہوا ہے لوگوں کا ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کے لیے ہی ہے اور اس ڈیموکریسی میں کچھ special ہے یعنی کہ کچھ خاص ہے کچھ ایسے element ہے جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کو لوگ best form of government بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ element کیا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ میں نے ابھی جو بولا تھا سب سے پہلے جو ہے اس میں ہے participation ہوتا ہے ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے participation ہوتا ہے participation کا مطلب ہے to take part part لینا اس میں حصہ لینا ٹھیک ہے اس کو participation کہتے ہیں لوگ جو ہے people جو ہے participate کرتے ہیں government کو بنانے میں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے through election کے ذریعے سمجھ میں آیا جو پرسن جس کو انہوں نے elect elect کیا ہے جس کو انہوں نے vote دے کے جتایا ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے representative ٹھیک ہے وہ ان کا کیا ہے representative ہے ٹھیک ہے representative جو ہے بہت سارے candidates ہوں گے دو تین چار candidates ہوں گے ٹھیک ہے اور لوگ جو ہے اس انسان کو elect کریں گے یا اس انسان کو vote دیں گے جو ان کو لگتا ہو کہ وہ انسان جو ہے ان کے دکھ درد کو سمجھیں گے ان کے problems کو solve کریں ٹھیک ہے تو یہ سوچ کر لوگ ان کو vote کرتے ہیں اور اس کو جتاتے ہیں اور وہ representative جو ہے government میں جا کے وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے طرف سے ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں سمجھ میں آیا in democracy citizens directly participate in and influence اب participation کو چھوڑ کے decision making میں جو participate کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے اور election میں جو participate کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر اور بھی بہت سارے ایسے ways ایسے طریقے ہیں جس کے وجہ سے لوگ directly participate کر سکتے ہیں اور government کو influence کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے democracy میں وہ کیسے کون کون سے method سے کس کس ways میں strikes کے ذریعے ہرتال کرتے ہیں protest جلوس نکالتے ہے rallies نکالتے ہے ہماری مانگ پوری کرو کر ایسے کر سٹرائک کر دیتے ہیں لوگ بگھر تال کر دیتے ہیں تو وہ کرنے کی کیا وجہ ہے ان کا demand ہے نا demand پورا کچھ ان کا demand ہوتا ہے جو اس کو سن کر جو ہے government کو سن نا پڑتا ہے اور اس کے لیے فیصلہ لینا پڑتا ہے تو یہ بھی طریقے ہے کون سے سٹرائک 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 ریلیز یہ بھی طریقے ہے جس طریقے سے جس ویس سے جو ہے لوگ جو ہے government کو influence کر سکتے ہے مجبور کر سکتے ہے کوئی فیصلہ لینے میں یا کوئی قدم اٹھانے میں ٹھیک سم ڈیموکریسی کہیں کہیں ڈیموکریسی میں ریفرینڈم جو ہے وہ یوس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب کوئی قانون ٹھیک ہے جب کوئی ایکٹ یا قانون جو ہے لوگوں کو دیا جاتا ہے سٹیزن کو دیا جاتا ہے اس کا فائنل اپروول کے لئے فائنل ڈیسیزن جو ہے یہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرنے کے لئے کس کو دیتے ہیں سٹیزن کو دیتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ کیا کرتا ہے اس ایکٹ کے بارے میں ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اس کو اپروف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ کس ذریعے ووڈ کے ذریعے اگر یہاں پہ yes ہوگا اگر یہاں پہ no ہوگا اب سب سے زیادہ جس پہ vote جائے گا تو وہ فیصلہ جو ہے final ہوگا اگر زیادہ تر لوگ کریں yes تو yes ہوگیا اگر زیادہ تر لوگ کریں گے no تو وہ no ہوگیا اس کو کہتا ہے referendum یہ بھی ایک طریقہ ہے کیا government میں directly participate کرنے اور دوسرا یہ بھی طریقہ ہے میڈیا میڈیا کے ذریعے بھی government کو influence کر سکتے ہے میڈیا میں کیا آتا ہے ریڈیو نیوز پیپر آتا ہے ٹیلیویجن آتا ہے ریڈیو آتا ہے یہ سارے means of میڈیا ہے اس کو میڈیا ہم کہیں گے ہے نا ٹھیک میڈیا لوگ جو ہے اپنا opinion جو ہے اپنے feelings جو ہے اپنا opinion جو ہے وہ ان میڈیا کے ذریعے جو ہے express کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے government تک پہنچھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے participation کرتے ہے government making process میں ایک decision making process میں participate کرتے ہے ٹھیک part لیتے ہے دوسرا election کے ذریعے part لیتے ہے election دے کر کیا کرتے vote دے کر اپنے representative کو جتاتے ہے اور اس کو بیچتے ہے اپنے لئے کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور دوسرا participate ہم کر سکتے ہے کس کے ذریعے دوسرے ways بھی ہوتے ہے strikes ہوتے ہے protest ہوتے ریلیز ہوتے ہیں ریفرینڈم میں کیا ہوتا ہے جب کوئی قانون جو ہے اس کے final approval کے لئے citizens کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ citizens جو ہے vote دے کر اس کو final کرتے ہے ٹھیک ہے اس کو ریفرینڈم کہتے ہے ریفرینڈم کے ذریعے بھی ہم participate کر سکتے ہیں next جو ہے میڈیے کے ذریعے جس میں آئیں گے نیوز پیپر ٹیلی ویجن ریڈیو ٹھیک ہے یہ بھی طریقے ہے یہ بھی ways ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم democracy میں participate کرتے ہیں سمجھ میں آئے بچے اب ہمارا next آتا ہے accountability کیا آتا ہے number two ہے accountability یہ بھی democracy کا element ہے accountability کا مطلب ہے being responsible for one's action جب کوئی کام کرتا ہے اس کام کا خود ذمہوار ہوتا ہے اس کو accountability ہوتا ہے ٹھیک the elected representatives are accountable to the people who elect them جو جس انسان کو لوگوں نے vote دے کر elect کیا ہے جس کو ہم representative بولتے ہے وہ جو ہے accountable ہوتا ہے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے وہ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی action لیتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کا وہ خود ذمہ دار ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے اگر وہ کام کیا ہے تو کیسے کیا ہے ملا ہے بہت سارے پیسے ملے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے اب اس کو پورا یہ پتہ ہونا چاہیے یہ پیسے جو ہے اس نے کہا خرش کیے ہے کیسے خرش کیا ہے کتنا کس کو دیا ہے یہ سب جو ہے اس ریپریزنٹیٹیو کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے accountability ability if they turn out to be dishonest there is a judiciary and police to punish اگر کبھی بھی یہ جو ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ غلط کام کرتے ہے یا وہ غلط ثابت ہوتا ہے یا وہ dishonest ہوتا ہے وہ اماندر نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا کر سکتے ہے کہ لوگ جنہوں نے ان کو جتایا تھا ووٹ دے کر ٹھیک ہے تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں ایکشن بھی لے سکتے ہیں اس کو punish بھی کر سکتے ہیں اور اس کو punish کرنے کے لئے کون ہوتا ہے judiciary اور police ہوتا ہے سمجھ میں آیا court ہوتا ہے عدالت لے جائیں گے اور یہاں پہ اس کو punishment ملیں گے اور یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس judiciary میں جو بھی کام کرتے ہو جو بھی judge ہو جو بھی وکیل ہو وہ اس representative کا کوئی انسان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے کوئی پیسہ یا وہ کچھ نہیں لیا ہونا چاہیے ٹھیک تو یہ سارا ہوتا ہے democracy میں ٹھیک تو کہیں representative بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ایک بار وہ elect ہو گئے vote دے کر تو اس کے پاس پورا freedom نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے کام کرے ٹھیک وہ accountable ہونا چاہیے کہ اس نے کام کیا کیا ہے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اگر کبھی بھی اگر اس نے dishonest کی یا اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے اس نے غلط کوئی step لیا تو اس کے خلاف جو ہے کیا اس کو punish کیا جائے گا اور وہ punish کرنے کے لئے کون ہوتا ہے جو ڈیشری ہوتا ہے کورٹ ہوتا ہے عدالت ہوتا ہے کونسٹریٹیوشن جو ہے کونسٹریٹیوشن جو ہے ہر ایک جہاں پہ ڈیموکریسی فالو کرتے ہے جہاں پہ ڈیموکریٹک فارم آف گوربمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کونسٹریٹیوشن ہوتا ہے اینی سمویدھان ہوتا ہے جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہوتا ہے وہاں پہ سمویدھان ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ constitution میں کیا ہوتا ہے constitution which specifies the power of the government constitution میں government کے power جو ہے وہ ہوتا ہے mention ہوتا ہے کہ government کے پاس کیا power ہے کیسے ہیں کتنا ہے وہ اس constitution میں پورا لکھا ہوتا ہے اور government کو اسی constitution کے rules کے ذریعے اسی constitution کے law کے ذریعے جو ہے اس کو چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ آئیں گے constitution پھر آئیں گے government ٹھیک ہے اب government جو ہے وہ بھی اپنے مرضی سے کوئی بھی decision جو ہے کوئی قانون جو ہے وہ اپنے مرضی سے نہیں بنا سکتے اس کو اس constitution میں جو لکھا ہوتا ہے اسی کی حساب سے چلنا ہوتا ہے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے constitution میں سب کچھ جو ہے بتایا جاتا ہے fundamental rights کے بارے میں fundamental rights کتنے ہیں citizens کے یہ اگر citizen کو fundamental right نہیں ملتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اور یہ government کا کام ہوتا ہے کہ وہ fundamental rights کو protect کرے ٹھیک ہے constitution میں جو ہے ہر ایک citizens کے بارے میں ان کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے ان کے powers کے بارے ان کے حق کے بارے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو constitution جو ہے وہ جیسے کی کیا ہے کی constitution جو ہے چیک کرتا ہے کہ government کو اپنا powers جو ہے اس کو miss use تو نہیں کر رہے ہیں غلط اس کا use تو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ان 1975 میں کیا ہوا تھا اندرا گانڈی اس time جو ہے prime minister تھا تو انہوں نے کیا کیا انڈیا میں state of emergency declare کر دیا ٹھیک ہے کیا کر دیا انہوں نے state of emergency declare کر دیا state of emergency میں کیا ہوتا ہے کہ government جو ہے اپنے فیصلے جو ہے لوگوں پر تھوپتے ہیں تھوپے جاتے ہیں اس میں جو civil liberties ہوتا ہے جو وہ سب نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا تھا elections جو ہے وہ suspend ہو گیا تھا نلمبت ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور جو civil liberties ہوتے ہیں وہ وہ سب ختم ہو گیا تھا تو کیا ہوا 1976 میں ٹھیک ہے لوگوں نے government کو challenge کیا لوگوں نے یہ بولا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو ہے جو basic right ہوتا ہے جو right to life جو ہے اس کو بھی violet کیا یعنی اس کو بھی ختم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس میں کیا ہوا تھا کہ court نے اندرہ گاندی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا اور people of the india voted indra gandhi out of the power in the next general election پھر جب next general election ہو ہوا تھا تو اندرہ گاندھی کو پاور سے باہر کر دیا تھا یعنی ان کو election میں جتایا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ prime minister ہو جو بھی ہو اس کا مطلب ٹھیک ہے لوگوں کے پاس جو ہے democracy میں اتنا power ہوتا ہے اتنا حق دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے اوپر سے اوپر چاہے prime minister تک کیوں نہ ہو ان کو بھی باہر کر سکتے ہیں یہ جو ہے democracy کا کیا ہے element ہے ٹھیک ہے ان کا special جو ہے وہ important necessary parts ہیں نہیں تو ایسا democracy میں ہوتا ہے باقی monarkia dictatorship میں ایسا کہاں ہوتا ہے لوگوں کے رائے تو لوگوں کی ideas تو پوچھتے بھی نہیں election election یہ سب تو ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے تو آج ہم یہی تک کرتے ہیں thank you